موسیقی 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 صرف قدرتی گیس کو بھی ہم ہیٹنگ پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے گیزر چلاتے ہیں اس سے کھانا پکاتے ہیں تو مختلف استعمال میں فیکٹریوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن کے ایک سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کا افادہ زیادہ ہوتا ہے نمبر تین افادہ صارف کی نویت پر انحصار کرتا ہے جیسے ایک نبینہ کے لیے رنگین تصویروں والی کتاب کوئی افادہ نہیں رکھتی تو ایک جو صارف جسے چیز کو استعمال کرنا اس کی نویت کیا ہے تو ایک 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 نبینہ شخص ہے اس کو آپ رنگین تصویروں والی کتاب دے دیں گے تو اس کا کوئی افادہ نہیں ہے اس طرح کسان کو آپ کلم گفٹ کریں گے تو اس میں اس کا کوئی افادہ نہیں ہے اس طرح کسان کی درانتی کسی طالب علم کو گفٹ کر دیں گے تو طالب علم کو اس کا کوئی افادہ نہیں ہے تو افادہ کی جو نویت ہوتی ہے افادہ کی جو کائنسار ہوتا ہے وہ کسی سارف کی نویت پر ہوتا ہے نمبر چار افادہ شہ کی شکل میں تبدیلی سے تبدیل ہو جاتا ہے جنگل میں لکڑی کا موٹا تنہ بیکار ہے لیکن جب شہر میں وہ فنیچر کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسی میں افادہ پایا جاتا ہے تو کوئی شہ جب شکل تبدیل کرتی ہے تو افادہ میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے اس کے اگزیمپل بھی ساتھ دے دی گئی نمبر پانچ آب و خواہ یا موسم کی تبدیلی سے بھی شہ کا افادہ تبدیل ہو جاتا ہے گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے کوئی افادہ نہیں دیتے موسم تبدیل ہوتا ہے گرمیوں میں کے موسم کے کھانے اور گرمیوں کے موسم کے مشہوب اور گرمیوں کے موسم کے کپڑے سردیوں میں استعمال نہیں ہوتے اور سردیوں کے موسم کے کھانے اور اس وقت کے جو کپڑے بغیرہ ہوتا ہے ان میں گرمیوں میں کوئی افادہ نہیں ہوتا نمبر چھے شہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہو جاتی ہے تو افادہ تبدیل ہو جاتا ہے ساہل سمندر پر ریت کوئی افادہ نہیں دیتی لیکن جب یہی ریت امارت کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے تو افادہ دیتی ہے نمبر سات افادہ ایک ذہنی استعلا سبجیکٹیو ٹرم ہے اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی کہ کوئی بندہ پوچھے جی کہ آپ کو اس سے کتنا افادہ ہوا ہے تو اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے یہ ایک ذہنی استعلا ہے نمبر آٹھ افادہ معلومات اور جدید تقنیق سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے قدرتی گیس جب تک دریافت نہ ہوئی تھی تو کوئی افادہ نہ رکھتی تھی یعنی قدرتی گیس کے بارے بھی جب تک معلومات نہیں تھی جدید ٹیکنیکل طریقے نہیں آئے تھے کہ گیس کو کس طرح سے گھروں تک اور فیکٹری تک پنچایا جائے تک تک اس میں کوئی افادہ نہیں تھا جب جدید معلومات آگئیں اور تقنیق استعمال ہوئی تو اسی گیس قدرتی گیس کے اندر افادہ بھی آ گیا نمبر نو افادہ طلب کی بنیاد مہیا کرتا ہے صرف وہی شئی طلب کی جاتی ہے جو افادہ رکھتی ہے یعنی افادہ جتنا زیادہ لوگوں کے لیے کسی چیز میں افادیت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس چیز کی طلب بھی ہوگی نمبر دس اگرچہ تمام فائدہ مند چیزیں افادہ رکھتی ہیں لیکن ضروری نہیں تمام افادہ کی حامل چیزیں فائدہ مند بھی ہوں تو اس کی اگزیمپل وہی نشاور چیزوں کی مثال نشاور چیزیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں رکھتی فائدہ مدنی ہوتی لوگوں کے لیے لیکن نشاور چیزوں کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں افادہ ہوتا ہے تو یہ مختلف خصوصیات تھیں کریٹسٹک تھے یوٹیلیٹی کے افادہ کے یقیناً آپ نے اس کو غور سے سمجھا ہوگا اس کو اچھی طرح سے تیار کریں یاد کریں ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ لائک کریں کمنٹس دیں اور سٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دوسرا انفرمیٹیو چینل ہے ایڈن گرنن ٹائمز اس کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ